کہ یہاں سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن پیپلز پارٹی والے اوٹ کے اعتراضات کرتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ اس بجٹ کو اون کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا نورہ کشتی ہے یا کیا ہے کم از کم یہ ایک کلیریٹی آ جائے کہ یہ اس بجٹ کے خلاف بھی تقریر کر رہے ہیں پھر یہ اس کو ووٹ بھی دیں گے تو یہ پھر خیال میں کلیر ایک چیز ہونی چاہیے تھوڑا سا تھوڑا سا حمد کر لیں خیر ہے ہم میں تو پیشنس نہیں آپ تو بڑے پارلیمانی لوگ ہیں تھوڑا سا حمد کریں آئی ایم ایف کا میں نے کہا کہ میں بجٹ پہ تقریر کروں گا پہلے تو آہ جو ڈیریکشنز ہیں وہ فنانس مصر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہمیں ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیریکشنز پہ بنایا ہے یہ بہت عرصے سے ڈیریکشنز پہ بنتا رہا لیکن کم از کم اتنی لوگوں میں ایک شرم ہوتی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے ڈیریکشن پہ بنایا ہے کہتے تھے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے علاقہ انہی کے ڈیریکشن پہ بنتا تھا تیکن ابھی حالات یہاں تک آگئے ہیں ہماری اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجھٹ بنا رہے ہیں آئی ایم ایف کو میں برا نہیں کہتا کیونکہ آئی ایم ایف ایک بینک ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم سے لون لیں ہم خود جاتے ہیں منتے کرتے ہیں کہ جی ہمیں لون دیں اور وہ ایک بینک ہے انہوں نے لون واپس لینا ہے ان کو تو ہماری ملک کی فکر نہیں ہے ان کو نہ ہماری فیوچر کی فکر ہے نہ ہمارے بچوں کی فکر ہے ان کو تو اپنے پیسوں کی فکر ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں وہی ڈیریکشن دیں گے تئیس دفعہ تئیس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی ایم ایف سے لون لیا گیا ہے اور اس میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں کہ اس تئیس دفعہ میں جتنا لون آئی ایم ایف سے لیا گیا ہے اس میں فورٹی سیون پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینور میں لیا گیا ہے اور تھرٹی فائف پرسنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں لیا گیا ہے کچھ ملٹری ٹائم میں لیا ہوگا باقی کچھ تھوڑا بہت ہمارے ٹائم میں بلیا ہوگا لیکن لیکن اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ بیعث ہوتی ہے سارے ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے سکول چاہیے کوئی کہہ رہا ہے ہسپتال چاہیے کوئی کہہ رہا ہے پینے کا پانی چاہیے بلکل چاہیے سب کچھ چاہیے عوام کی ضروریات ہیں لیکن پاکستان کے معاشی حالات کو ہم اس حد تک لے آئے ہیں کہ تئیس دفعہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہے اور اس کو سیوٹلائز نہیں کیا بہت سے ملکوں نے آئی ایم ایف سے لون لے کے اپنی اکانومی کو بہتر کیا ویلٹ کرییشن کی آئی ایم ایف کو لون واپس کیا اور اسے جان چھلائی اور اللہ اللہ خیر سے اللہ اپنے حکومت خود ہی چلا رہے ہیں ہم بار بار جاتے ہیں کیونکہ یہ پرسنٹیج جو میں نے بتائی اسی کے مطابق بجٹ سو روپے ہے اس میں سے ریونیوز آتے ہیں سو روپے پچاس روپے چلے جاتے ہیں پروینسز کو رف لی باقی جو بچتے ہیں اس میں کچھ ڈیفینس کو چلا جاتا ہے مین اس وقت جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم سنتے تھے کہ سب سے زیادہ بجٹ ڈیفینس کو جاتا ہے پھر کچھ عرصے سے وہ ڈیفینس کا بجٹ بھی بہت کم لگنے لگ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا ڈیٹ سروسک میں جا رہا ہے کرزوں کی واپسی میں جا رہا ہے اور یہ یہی پینتیس سال سے چالیس سال سے جو لون لیتے رہے ہیں اور ملک پہ کرزہ چڑھاتے رہے ہیں اس کی قسطوں کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑ رہا ہے تو یہ گر ہر ایک چیز کو جو بھی یہاں پہ کل ملٹری آپریشن کی بات ہوئی پھر نو مئی نو مئی اب یہ آئی ایم ایف کے پاس یہ تیس دفعہ کیا تحریک انصاف گئی ہے یا یہ نو مئی کی وجہ سے گئے ہیں تو مہربانی کریں نو مئی سے تھوڑا سا آگے چلیں ہر ایک چیز کو نو مئی پہ نہ ڈالیں سوال گندم جواب چلنا کل ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی تھی وہ ڈیفنس میسٹر صاحب اٹھ کے کہ جی نو مئی نو مئی یہ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریسلی لیں اور دوسرا مین جو روٹ کاؤس ہے ہمارا یہ جو ڈیفیسٹ بنتا ہے کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ وہ بنتا ہے ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں اسی وجہ سے ڈالر ہماری ملک سے باہر زیادہ جاتے ہیں ملک کے اندر کم آتے ہیں ڈالر کی ڈیمانڈ بلتی ہے ڈالر کا ریٹ بلتا ہے اسی سے ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے سیمپل اس کے لیے اس بجٹ میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی مین چیز ایکسپورٹ بڑھانا ہے بدکسمتی سے ہم انڈسٹری کو نہیں پروموٹ کر رہے پورا ملک انڈیویجبلز بھی پروپٹی ڈیلر بن گئے ہیں اور ادارے بھی پروپٹی ڈیلر بن گئے ہیں اب ہم انکم ٹیکس کوئی نہیں ہوتا تھا باقی ون پرسن ڈیڈیکشن ہوتی تھی اس دفعہ انتیس پرسن پہ لے کے گئے ہیں اس کو پوری دنیا ایکسپورٹ پہ ریبیٹ دیتی ہے اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے ہم نے بلز یادہ آ رہے ہیں اچھا ہے یہاں پہ لغاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں انرجی کا بیسک جو ایشو ہے بہت عرصے سے ہائیڈل کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی جلدی جلدی میں کہ جی ہم دو سال چار سال اس میں ہم افتتا کریں اور فیتہ کٹے اور اخبار میں تصویر آئے ہم نے رینٹل پاور پلانٹ ہم نے فرنس ہم نے گیس پاورٹ ہم نے سب کچھ بنا لیے لیکن ہائیڈل پہ کبھی توجہ نہیں دی زیادہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے مفت پانی آتا ہے اس سے ہم نے بجلی نہیں بنائی اور ہم امپورٹ کر کے بجلی سائیوال میں پلانٹ لگا کے ماحول کو گندہ کر کے فورن ایکسچینج کو باہر بیچ کے اس سے ہم بجلی بناتے ہیں اور پانی کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ابھی یہ چار چھ سال سے کوئی سیریس اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس میں جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ماشاءاللہ مجھے جو فگرز یہ شاید کریک کر دیں فورٹی سیون تھاوزن میگا وارٹ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے پیک ریکوائرمنٹ شاید تیس ہزار کی ہے سترہ ہزار میگا وارٹ ایکسیس ہوتی ہے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کے مطابق عوام اس بجلی کے بھی پیسے بنتی ہے کیپیسٹی کے مطابق ان کمپنیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں جو کبھی بنتی نہیں ہے چوری ہوتی ہے بجلی مہنگی کر کے چوری اور زیادہ ہو رہی ہے اب سمپل سی بات ہے میں نے اس دن بھی یہی بات کی کہ جی اگر آپ کا محکمہ بجلی چوری روکنے میں ناکام ہے تو پہلے تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ میری کہ میں چوری کی بجلی کر رہا ہوں اور سزا میرے جو میرا نیبر ہے علی محمد خان آپ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ فیڈر پورا بند کر دیتے ہیں یہ دنیا کے کون سے قانون میں ہے کہ قتل آپ کا ہمسائے کرے اور پکڑ لیں آپ کو تو پہلے تو یہی چیز غلط ہے اپنے ادارے کو ٹھیک کریں یہ جو آپ کے ڈسکوز ہیں ان کو ٹھیک کریں ان کی ملی بھگت کے بغیر وابڈا کی بجلی کوئی چوری نہیں کر سکتا یہی آپ کو طریقے بتاتے ہیں یہی آپ کو طریقے بتاتے ہیں اور میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی تھوڑا سا فگر بتا دیں کہ جی کب کتنے لوگ کوئی لائن مین ایس ڈی او ایک سی این انہوں نے فارغ کیے ہیں جو بجلی چوری کرنے میں مدد کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں ٹرانسفارمر جلتے ہیں ادارہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم اپنی صوبائی حکومت سے دس سال میں وہاں مینسٹر رہا ہم اپنے صوبائی حکومت کے فنڈ سے ٹرانسفارمر لگاتے تھے بجلی کے گھمبے لگاتے تھے بل وفاقی حکومت لیتی ہے وفاقی حکومت کا ادارہ ہے اور پیسے ہم جمع کراتے ہیں تو کم از کم لوگوں کو جو وابڈا والے ٹھیک کراتے ہیں ٹرانسفارمر چار پانچ دن چھے دن ہفتہ لے لیتے ہیں گرمی میں بچارے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں اتجاج کرتے ہیں ہم اتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں ہمارے پاس اور کیا طریقہ ہے آخری بات سوری میں صرف ایک آخری بات کروں گا کہ برائے مہربانی یہ پاکستان میں جو سسٹم شروع ہے کافی عرصے سے حکومت کاروبار نہ کرے حکومت کا کوئی ادارہ کاروبار نہ کرے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا حکومت کا ٹرک چلانے سے بس چلانے سے جہاد چلانے سے کیا کام ہے یہ پوری دنیا میں پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کرپشن آور ایمپلائیمنٹ اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے خرب کا وہ چڑ گیا ہے اتنے خرب کا کسی ادارے کو ابھی ہمارے صوبے پلیسز تھی پی ٹی ڈی سی کی وہ بھی لے لئے گئے انڈسٹریل سٹیٹس لئے جا رہے ہیں کہ جو افاقی ادارہ ہے وہ بزنس کرے گا تو میں اگن ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی حکومت کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے لان آرڈر پہ توجہ دیں اکانومی پہ توجہ دیں اور کم از کم یہ پولٹیکل سسٹم کو ٹھیک کر لیں یہاں بھائی نے بھی ذکر کیا ایک آدھا منٹ کہ جی نواز شریف صاحب آٹک جیل میں تھے بالکل تھے آدھی بات بتائی انہوں نے آٹک جیل میں تھے لیکن پھر اس کے بعد والی بات انہیں نہیں بتائی کہ پھر ڈیل کر کے ایک سو دو بیک لے کے گئے عمران خان آج بھی کھڑا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا بھی پاکستان میں اور رہوں گا بھی پاکستان میں نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ پاکستانیوں کو چھوڑوں گا شکریہ مولانا نام مزوال دین ساں